ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں ہم آپ کو ویٹ لوز کرنے کے آسان اپائے بتائیں گے اور ہیلتھی ڈائٹ ٹکس بھی دیں گے سلیم ٹریم باڈی تو ہم سب ہی چاہتے ہیں لیکن مشکل ڈائٹ پلان اور اتنی ہی کٹھن ایکسرسائز کے چلتے ہم سب ہی کے لیے وزن کو کنٹرول کرنا چنوتی پورن کام بن جاتا ہے ایسے میں بڑھتے وزن کا کیا کریں جو ہمارے فٹنس گول کو پورا نہیں ہونے دیتا اوپر سے ہماری بیزی لائف سٹائل کے چلتے بھی سٹرکٹ ڈائٹ فالو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم آپ کو وزن کم کرنے کے لیے آسان گریلو اپائے بتانے جا رہے ہیں جن کو فالو کرنا بھی بہت ہے آسان بدلیں اپنا روٹین اور بدلیں اپنی سوچ بھی سب سے پہلے ایک ڈائری میں اس روٹین کو نوٹ کریں جو آپ اب تک فالو کرتے آئے ہیں کیا کیا اور کب کب کتنا کھاتے ہیں فیزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے اور سٹریس لیول کتنا ہے اب خود سے سوال کریں کیا آپ اپنی باڈی سے خوش ہیں کیا آپ اپنے اس روٹین سے خوش ہیں کیا آپ واقعی ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں خود ہی جواب ڈونڈے کیا آپ اس روٹین میں کیا بدلاؤ چاہتے ہیں نراش نہ ہو کر ساکارہ تمک سوچ بنا کر شروعات کریں کیا بدلاؤ کریں ویٹ لوس کا مطلب کھانا ایک دم سے باندھ کر نہیں دینا ہوتا بلکہ انہیلڈی فوڈ کو ہیلڈی فوڈ میں ریپلیس کرنا ہوتا ہے انہیلڈی لائف سٹائل ہیبٹس کو ہیلڈی میں بدلنا ہوتا ہے شوگر اور نمک کا سیون کم کریں پرسیسٹ فوڈ نہ کھائیں میدہ نہ کھائیں اور گے ہوں وے چاول کے اور بھی ہیلڈی آپشن ٹرائی کریں مسالہ چائے کو گرین ٹی سے ریپلیس کریں فیزیکلی تھوڑے اور ایکٹیو ہو جائیں واک کریں سیڈیاں چریں سویمنگ جان سائیکلنگ بھی بیٹر آپشن ہے چاہے تو ڈانس کلاس جوائن کریں سمیں پر سویں دیر رات تک نہ جاگیں نیند پوری نہ ہونے سے بھی وجن بڑھتا ہے لیٹ نائٹ سکیننگ سے بچیں میچنگ کے لیے ہیلڈی چیزیں گرمی رکھیں سانسیٹ کے بعد کھانا اووائیڈ کریں اگر فیزیکل ایکٹیوٹی کم ہے تو ڈرائی فوڈ ٹوٹس کا زیادہ سیون کریں اسی طرح شوگری فروٹس بھی زیادہ کھائیں گرین کی وجہ بلیک گریپس کھائیں پپیتے کا سیون کریں اسے آپ رات کو بھی کھا سکتے ہیں یہ پیٹ بھی ساف کرتا ہے اور پاچن تنتر کو ہیلڈی بناتا ہے ٹی وی جا لیپ ٹوف دیکھتے ہوئے کھانا نہ کھائیں جلدی جلدی نہ کھائیں شوگر ڈرنگز بند کر دیں دو جا تین بار پیٹ بھر کھانے کی بجائے میلز میں پانچ چھوٹی چھوٹی میلز کو بانٹ لیں ہیلڈی ویپ آسٹک ناشتہ کرنا شروع کریں سٹڈیز سے سوابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بریک فرسٹ کرتے ہیں ان کو مٹھاپا ڈائپٹیز کا خطرہ کم رہتا ہے ساتھ ہی ان کو انہیلڈی جنگ فوڈ کھانے کی کریونگ بھی کم ہوتی ہے سٹریسٹ ڈائٹنگ سے بچیں سٹریس کم کرنے کے لیے روز کچھ دیر میڈیٹیشن کریں یوگا بھی کارگر ہے کافی بوجن کے بعد وجراسون میں کچھ دیر بیٹھیں خود کھانا پکائیں اور بار کا کھانا کم سے کم کھائیں موبائل فون پر بات کر رہے ہو تو ٹہلتے ہوئے کریں بہت دیر تک ایک ہی جگہ پر نہ بیٹھے رہیں ہوم ریمیڈیز ویٹ لوس کرنے کے لیے اب ہم آپ کو کچھ ہوم ریمیڈیز بتا رہے ہیں تھنڈے پانی کی بجائے گنگونا پانی پیئے دن بھر ایسا ہی گنگونا پانی پیئے صبح گنگونا پانی میں نمبو پانی میں شہد ملا کر پیئے ہیلو ویرا جوس وی آنولے کے رس کا سیون بھی ویٹ لوس کرتا ہے دالچینی بھی وجن کم کرنے کے لیے بہت کارگر ہے اپنے سلاد جان دہی میں اس کا پوڈر ملا کر سیون کریں جا پھر دالچینی کو پانی میں عبال کر شان کر اس میں شہد ملا کر پیئیں کھانے سے پہلے پانی پیئیں اور بوک سے ہمیشہ تھوڑا کم کھائیں پانی کو بھی بوجن سمجھیں کیونکہ کبھی کبھی بوک صرف دماغ میں ہوتی ہے اس لیے کچھ بھی کھانے سے پہلے پانی پیئیں اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دماغی بھوک شانت ہو جائے ہیلڈی آئلز یوز کریں جیسے آلیوئیل ناریل تیل سرسوں کا تیل سورج مکھی کا تیل اور دیسی گی گی کی روٹی جہاں پرانٹھے پر لگانے کی بجائے ایک الگ کٹوری میں لے کر اس کے ساتھ روٹی کھائیں ادرک کے راس میں شاہد ملا کر سیون کریں کرنے سے صرف فیٹس برن ہوتا ہے بھلکہ میٹابلزم بھی تیج ہوتا ہے سلاد اور مسمی فل وے موسمی فل وے سبجیاں کا سیون کریں پتہ گوبی کا سلاد کھائیں جے پیٹ کے لیے پیٹ کو تھنڈا رکھتا ہے اور بوڈی میں زیادہ فیٹس مننے نہیں دیتا صبح کالی پیٹ سوف کے کچھ دانے کو پانی میں ابال کر شانکن گنگنا پییں پودینے کا سیون چاہے وہ چٹنی کے روپ میں کریں جا پھر اس کا رس گنگنے پانی میں مکس کر کے پییں بہتر ہوگا کی کھانے کے کچھ سمیں بعد جے اپائی کریں اس سے میٹابلزم تیز ہوتا ہے گہوں کی بجائے جون، ناجنی، باجرہ، جوار، ملٹی گرین، آٹھا، بدام، رانگی، سیتتو، سویابین، آٹھا جان، پھر چوکر، یکت، آٹھا، یوز کرنا شروع کریں پود لیں جیسے اٹلی، سادہ، دوستہ، ڈوکلا، موموس، آدھی ناستے میں پوہا، اپما، جان، فروٹ سلاد لیں دوپہر میں ایک چپاتی، دال، سبجی اور شانچ لیں شام کے ناستے میں براؤن بریڈ، ویج سینڈویج، سوکھا بیل، کھاکھرا، سوپ، کوئی فروٹ، ایک مٹھی چنا، موگفلی، اٹلی، ویگرین، ٹی، جا، بلیک کافی لے سکتے ہیں چپاتی کی جگہ پر آپ بیسن کا چلہ، سوجی کی روٹی جان، تھالی پیٹ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں رات کی ابلی سبجی جان، سوپ، وی سلاد لیں ہری سبجیاں کو جرور اپنے میل میں شامل کریں وائٹ رائس کی بجائے براؤن رائس کی چڑی کھانا شروع کر دیں سپروٹیڈ موگ بھی کافی ہیلدی ہوتا ہے سیڈز اور فیش آئل کا سیون کریں جے ویٹ لاؤس کرتے ہیں ایپل سائیڈر وینیگر ویٹ لاؤس میں کافی بھروابی ہے ایک گلاس پانی میں ایک ٹی سپون ایپل سائیڈر وینیگر کا ایک ٹی سپون نمبو رس ملا کر روز سیون کریں جے فیٹس کو تیجی سے برن کرتا ہے اور فیٹس ٹمی بھی میں بھی مدد کرتا ہے پروٹین اور فائبر رچ ڈائٹ لیں جے فیٹس کو برن کرنے میں کافی مددگار ہیں اس لئے اپنے بوجن میں پنیر، پینس، فیش، آنڈے، ٹوفو، ہری، بطیدار سفجیاں، آوکاڈو، بروکلی، آس شامل کریں کالی میرچ کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں کیونکہ اس میں وجر ہٹانے کے تتھو مجود رہتے ہیں شاس، شلاد، آدھ میں اس کے پاورڈر کا یوز کریں جیرے کا پانی پیئیں یہ کافی اپجوگی ہے جیرہ اینٹی آکسیڈنٹ، منرلز اور بیا ویٹامن سے بھرپور ہوتا ہے اور جے میٹابلزم کو بوسٹ کرتا ہے ایک گلاس پانی میں ایک ٹی سپون جیرہ رات بربنگو کر صبح شان کر کھالی پیٹ پیئیں چاہیں تو اس میں نمبو کا رس بھی ملایا جا سکتا ہے سفید نمک کی جگہ سیندہ نمک جا کالا نمک یوز کریں دالچینی بھی ویٹ لاؤس میں بے حد بروابی ہے اس میں اسے کھانے اپنے کھانے میں شامل کریں اور ساتھ ہی رات بر اسے پانی میں بھکو کر رکھیں اور صبح کھالی پیٹ وہ پیئیں اور میٹابلزم فاسٹ کرنے کر کے فیٹس بند کرتی ہے لوکی کی سبجی کھائیں لوکی کا جوس بھی وزن کم کرتا ہے ڈہی میں جاش کو شامل کریں اور اپنے ڈائٹ میں کیونکہ جے آنٹوں کو ہیلتھی رکھتے ہوئے پاچند انتر کو بہتر کرتے ہیں اور وزن کو جنتیت رکھتے ہیں آرٹیفیشل جوس کی بجائے دیسی ڈرنگز کا سیون کریں ناریل پانی شکنجی آم پننا گنے کا رس آد ناریل پانی کا پر جو کریں جے میٹابلزم کو بھی فاسٹ کرتے ہیں کھیرے کا سیون کریں اس میں وارٹر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے آلسی کے بھی جرور کھائیں کیونکہ اس میں ڈائٹری فائبر پایا جاتا ہے جس سے بوک کنٹرول رہتی ہے اسی طرح چھیا شیٹس بھی ویٹ لوس میں لاب کاری ہیں ازوائن بھی بے حد کاریگر ہے ازوائن کو پانی میں اُبال کر شان لیں اور اس پانی کو گنگنا پیئیں تلسی کی کش پتیوں کو ایک گلاس پانی میں تب تک اُبالے جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے اس پانی کو صوبے کھالی پیٹ یوز کریں یہ فیٹس برن کرتا ہے لسن وی ویٹ لوس کرتا ہے لسن کی کش کلیوں کو شیل کر شاہد میں ڈال کر سٹور کر لیں روز صوبے کھالی پیٹ ایک کلی لسن کی کھائیں ایک گلاس پانی میں ایک ٹی سپون سابود دھنیا ڈال کر پانی آدھا رہ جانے تک اُبال لیں شان کر اس پانی کا سیون کریں وزن کنٹرول میں آنے لگے گا ایک ٹی سپون گلو کا رس پیئیں جے وزن تیجی سے کم کرتا ہے کروندہ بھی کافی گنکاری ہے روج کروندے کا رس پینے سے بھی وزن کم ہوتا ہے جیرہ بونی ہوئی ہنگ اور کالا نمک تینوں کو سمان ماترہ میں لے کر پیس لیں اور اس پودر کو دہیں کے ساتھ کھائیں ویٹ لوس جلدی ہوگا کھانے میں گاجر شملہ میرچ مٹا ٹماٹر چکندر کو بھی شامل کریں ہیلتی فیٹس لیں انڈا بھی کھائیں روز صوبے آٹھ دس کری پتوں کو چوبا کر کھانے سے ویٹ لوس ہوتا ہے بیریز کھائیں جے وزن کم کرتی ہیں اور بہت ہیلتی ہوتی ہیں روج ایک سیب جرور کھائیں اسی طرح امرود بھی وزن کم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے تینک یو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تینک یو پی fhtème اینڈ سبسکرائب اینڈ سبسکرائب